بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ویورز میں ہوں ڈاکٹر میاں محمد اکرم اپنے یوٹیوب کے آنے اصحابہ کے ساتھ امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو صحت مند زنگی عطا فرمائے اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں میری آج کی ویڈیو کا انوان ہے مرتے دم تک صحیح رہنے کا اور سلامت رہنے کا نسخہ آج کل ڈپریشن کا دور ہے ہر شخص پرشانیوں میں گرا ہوا ہے آج کے دور میں ہر کوئی بیماریوں میں مصیبتوں میں الجا ہوا ہے کوئی روحانی بیماری کریلو پرشانی یا کوئی کسی کی میڈیکل جسمانی بیماری یعنی کوئی ہائی بلائٹ پیشن کا مریض تو کسی کو اس کی وجہ سے لکوا یا فالج کی بیماری کوئی ہیپاٹائٹس سی میں مبتلا ہے کسی کے مختلف حادثات کی بنا پر کوئی آزاق اللہ نہ کرے کٹ جاتا ہے کسی کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے تو وہ کومہ میں چلا جاتا ہے اور اسی طرح شوگر کے مریض جو کہ شوگر سائلینٹ کلر یعنی خاموش قاتل بیماری ہے اندر ہی اندر انسان کو دیمک کی طرح کھاتی رہتی ہے اس کے ہونے سے اکثر ڈکٹر بیچارے مریضوں کے پاؤنگ کی انگلیاں انگوٹھے یا بعض اوقات تو پورے کے پورے آزا اس کی وجہ سے کٹ جاتے ہیں پاؤنگ کی انگلیاں یا انگوٹھے یا ہاتھ یا پاؤنگ وغیرہ ڈکٹر حضرات تو مکمل آزا کو کٹ دیتے ہیں یعنی کسی بیچارے پیشنٹ کا ٹانگ کٹ جاتی ہے تو کسی کا بازو کٹ جاتا ہے کسی کا انگلی کا پورا لیکن جیسے بڑا پرشانی کا عالم ہوتا ہے کہ بندہ مہتاج ہو کے رہ جاتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرتے دم تک آپ صحیح سلامت رہیں اور آپ کے تمام آزا تندرست رہیں تو میں ایک آپ کو روحانی نسخہ قرآن پاک سے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے کہ یہ آیت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اس کو تین مرتبہ پڑھنا ہے صبح کے وقت اور تین مرتبہ پڑھنا ہے شام کے وقت تو اس کے شروع میں بھی درود پاک اور آخر میں بھی درود پاک لازمی پڑھنا ہے اور یہ آیت تو ہے پارا نمبر اکیس سورہ الروم اس کی آیت نمبر تیس بسم اللہ الرحمن الرحیم فاکم وجہ کا لدین حنیفہ فطرت اللہ ہلتی فطر الناسہ علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناسے لا یعلمون اس آیت کو اول آخر تین مرتبہ درود پاک اور درمیان میں یہ آیت تین مرتبہ روزانہ پڑھ کر آپ نے آپ پر دم کر لیں انشاءاللہ مرتے دم تک آپ صحیح سلامت رہیں گے آپ بھی اس پہ عمل کریں اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واسلام اللہ حافظ